حکیم اقبال محروم میرا شاگرد بھی ہے مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے وی لاؤگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ میری باپ کی جگہ ہے الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے حکیم شباز صاحب کے جو تشکیس ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور سو فیصد پایا یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں یہ بلوچستان سے سندھ سے کیپی سے کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف دو تین سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی میں ان سے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد متفق ہوں میں نے ان کا فارما کوپیا وہ بھی دیکھا ہے اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں میں شباہ صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا اچھا پایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو پیارے بائیور بہنوں بہت عرصے سے بہت ساری خواتین نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے ان کی طرف سے ایک میسی جا رہا تھا کہ چہرے کے داغ دبوں کے لیے چھائیوں کے لیے کیل محاسوں کے لیے چہرے کو صاف کرنے کے لیے کوئی لا جواب سا اور آسان سا نسخہ جو ہے وہ بیان کیا جائیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں ایسے تمام لوگوں کے لیے چہرے کو چاند سا بنانے کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں اور اس نسخہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو آپ نے صرف چہرے کے اوپر لگانا ہے اور چند گھنٹے کے بعد چہرے کو دو دینا ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں چہرہ جو ہے وہ صاف شفاف ہو جائے گا اس نسخہ کے ساتھ ساتھ اگر اگر کوئی دوسرا ساتھ مسئلہ بھی ہو جیسے جگر کی خرابی ہے غزائی کمی ہے خون کی خرابی ہے تو ایسی صورت میں مریض کا اگر اندرونی طور پر بھی علاج کر دیا جائے تو پھر یہ بہت ہی علا بات ہوگی اب آتی ہیں نسخہ کی طرف اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے تخم مولی مولی کے بیج پنساری کی دکان سے عام مل جاتے ہیں یہ مردہ یا دانہ ایسا ہو کہ جس میں کیڑا لگا ہو وہ نہیں لینا صاف سترا اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک سیزن کا لیں یعنی بلکل تازہ اور فریش لیں یہ آپ نے لینا ہے چھے تو لیں اب اس کے بعد سرسوں سرسوں جو میٹھی سرسوں جس کو کب کہا جاتا ہے ایک سرسوں کڑوی ہوتی ہے جس کو رائی کہا جاتا ہے وہ آپ نے نہیں لینی میٹھی سرسوں یا جس کو کنولا کہا جاتا ہے یہ بھی پنساری کی دکان سے عام مل جاتی ہے یہ بھی آپ نے لینی ہے چھے تو لہ چھے تو لہ مولی کے بیج چھے تو لہ سرسوں سرسوں بھی ایسی ہو کہ جو ایک سیزن کی ہو بہت پرانی نہ ہو یہ دونوں چھے چھے تو لہ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے بابچی بابچی جو کہ برس وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہے اور بھی کئی جلدی امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ نے اس دوائی میں شامل کرنی ہے لیکن اس کی مقدار ہوگی ساڑھے چار تولہ ساڑھے چار تولہ بابچی لینی ہے اور ساڑھے چار تولہ ہی آپ نے گندک آملہ سار لینی ہے گندک آملہ سار یہی جو پنساری کی دکان سے عام ملتی ہے ڈلی والی لیں اس کا بریق پوڈر نہیں آپ نے لینا اس میں دوسری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں تو بعض اوقات اس میں دوسری عدویات بھی پنساریوں کی دکانوں سے شامل ہو جاتی ہے جس سے ملاوت ہو جاتی ہے ڈلی والی گندک آملہ سار یہ بھی ساڑھے چار تولہ بابچی یہ بھی صاف ستری لینی ہے تازی لینی ہے مریل نہیں لینی دانا صاف ہو اس کو کیڑا نہ لگا ہو بابچی بھی وہ آپ نے لینی ہے یہ بھی ساڑھے چار تولہ گندک آملہ سار ساڑھے چار تولہ اور سرسو اور تخم مولی یہ چھے چھے تولہ اب ان تمام عدویات کا بلکل باریک پوڈر بنا لیں اور اس کو کسی ڈبا میں محفوظ رکھ لیں اب آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے کہ اس دوائی میں سے آدھی چمچ آپ نے دوائی لینی ہے آدھی چمچ دوائی لے کے اس کو تھوڑے سے دہی میں اگر دہی دستیاب نہ ہو تو تھوڑے سے دودھ میں یعنی اتنا دودھ یا دہی آپ نے لینا ہے کہ جس کو رگڑے تو یہ چہرے کے لیے یا یہ اگر گردن بھی کسی کی بلکل کالی ہے تو گردن پہ بھی لیپ ہو جائے چہرے سے لے کے یہ ماتھے سے لے کے چہرے تک اور کان اگر زیادہ کانوں کا بھی کئی لوگوں کا رنگ خراب ہوتا ہے تو وہ کانوں پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس دعائی کو تھوڑے سے دودھ یا دہی میں کسی پلیٹ وغیرہ میں ڈال کے یا کسی رکابی وغیرہ میں تو اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں اس میں جو ہربل ادویات ہیں یہ تھوڑی دیر اگر آپ اس کو رکھیں گے تو یہ پھول جائیں گی یعنی جس طرح اکثر چیزیں جب خوشک ہوتی ہیں ان کو پانی میں یا دودھ میں یا دہی میں بھگوتی ہیں تو وہ تھوڑی سی پھول جاتی ہیں جس طرح آٹا تھوڑا سا پھول جاتے ہیں تو اس طرح آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ تھوڑا سا پھول جائے تھوڑی دیر کے بعد تو آپ نے اس کو اچھی طرح رگڑائی کرنی ہے کسی چینی کی پیالی میں چمچ سے بھی آپ کر سکتے ہیں یا کسی دستے وغیرہ سے اس کی اچھی طرح رگڑائی کر کے اس کا لیپ تیار کرنے ہیں یہ لیپ آپ نے آنکھیں چھوڑ کے چہرے پہ آپ نے اس کا ہلکہ ہلکہ سا لیپ کر دینا ہے اور آرام کے ساتھ آپ نے لیٹ جانا ہے یا اگر کوئی لیٹ نہیں سکتا تو چل پھر بھی سکتا ہے لیکن اس کو خوشک ہونے دینا ہے اور چار گھنٹے کے بعد آپ بے شک یہ خوشک ہوگی اپنا کام شام کرتے رہیں لیکن چار گھنٹے کے بعد اس کو پھر کسی اچھے سابن سے اپنے چہرہ جو ہے وہ دھو کے صاف کر لینا ہے یہ مسلسل آپ نے عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں چہرہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا یہ بات یاد رکھے کہ بالخصوص صداوی مزاج کے مریض جو ہیں یعنی خوشک سرد اور خوشک گرم جن کو علو گبی مٹر بینگن پالک بڑا گوشت کھٹی چیزیں اس طرح کی چیزیں موافق نہیں آتی ان مریضوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نسخہ کو کوشش یہ کریں کہ جب اس کو استعمال کریں تو پھر آپ یا تھندک میں رہیں مثال کے طور پر ایسی وغیرہ میں رہیں یا پھر ائر کولر یا کولنگ وغیرہ کے محول میں رہیں کیونکہ جو باہر گرمی میں پھر آپ نے یہ استعمال کر کے نہیں جانا تو صداوی مزاج کے مریضوں کے لیے چہرے کو چاند سا بنانے کے لیے یہ بہت آلہ پائی کی دعائی ہے بغیر کوئی دعائی کھائے بھی اگر کوئی ایسا مریض ہے جو دعائی نہیں کھا رہا صرف یہ نسخہ ہی استعمال کرنا چاہے تو تب بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو سلفا ڈرگ سے الرجی ہے وہ اس نسخہ کو استعمال نہیں کریں گے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سلفا ڈرگ وغیرہ ایلو پیتھی یا کوئی گند کاملہ سار کی جو چیز ہے اس کے استعمال کوئی بندہ اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کو سلفا ڈرگ سے یعنی گندک سے بنی ہوئی جو عدویات ہیں ان سے الرجی ہے تو اس کے چہرے پہ کوئی الرجی یا ریشز بغیرہ ہو جائیں تو فوری طور پہ سرسوگ تیل میں آپ نے تھنڈا پانی ڈال کے تھوڑا سا کفور اس میں حل کریں اور یہ اچھی طرح مکس کر آدھا پانی تھنڈا آدھا سرسوگ تیل اور تھوڑا سا اس میں کفور یہ چنے کے دانے کے برابر کفور ڈال لیں اور یہ اچھی طرح اس کو مکس کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ چہرے پہ بار بار لگائیں تو جن لوگوں کو اس سے سلفا ڈرگ سے الرجی ہے تو اگر ان کو یہ مسئلہ ہوگا تو پھر ان کا الرجی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور جلد پہ اگر کوئی جلن خارش دانے وغیرہ ہوں تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے دوسری بات یہ کہ بعض لوگ جن کی جلد بڑی ہی سینسٹیو ہوتی ہے جو سینسٹیو جلد والے لوگ ہیں وہ اس نسخہ کو استعمال ہی نہ کریں کیونکہ بعض لوگوں کو بابچی جو ہے اس کا ویسے ہی اگر لیب کرایا جائے تو جو سینسٹیو جلد والے ہوتے ہیں وہ بابچی کے لیب سے ان کو چھالے ہو جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ حساس جلد والے لوگ اس کو استعمال نہ کریں سلفا ڈرگز جو استعمال کرنے سے جن لوگوں کو الرجی ہوتی ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں دوسرے مریض جو ہیں وہ اس کو استعمال کریں اطبعہ اکرام بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ نسخہ بالمزاج صرف اور صرف ازلاتی یعنی صداوی مزاج کے مریضوں کے لئے ہیں اور عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ازلاتی یا صداوی مزاج کے مریضوں کی جلد خراب ہوتی ہے انہی کا رنگ خراب ہوتا ہے چیرے پہ کیل محاصے چھائیاں داگ دبے بن جاتے علاج کے دوران تمام صداوی چیزیں تیز میں مثالوں سے پرہیز کریں بلکہ ایسے مریضوں کو کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تھنڈی غزائیں دوائیں سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں گرم تر سے لے تر گرم تر تر تک ہی استعمال کریں اس سے ان کو انشاءاللہ زیادہ فیدہ جانا ہے تھنڈے محول میں تھنڈی جگہ میں تھنڈے کمرے میں پھر رہنا ہے اگر ضرورت پڑے ایسی حالت میں کہ آپ نے لازمی طور پہ کسی گرم محول میں جانا ہے تو پھر اپنا مو دولیں صاف کر کے اس کے بعد اس کو استعمال کریں یہ لا جواب خرب اپٹن کا نسخہ جوہ آپ کے خدمت میں پیش کر دیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں اگر آپ کسی طبیب کے پہلے ہی زیر علاج ہیں تو پھر اپنے طبیب کے مشورے کے ساتھ اس ابٹن کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ان اپنے طبیب سے عدویات بھی استعمال کر سکتے ہیں اندرونی طور پر استعمال کے لیے اور بیرونی طور پر اس ابٹن سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ